اللہ حافظ اسی چیز جو کیسے سنت کو ہٹا ہے تو اللہ حافظ کو یعنی نہ بولنا یہ واجب ہے اس کو چھوڑ دینا واجب ہے اور یہ کہ بندہ جو ہے اس میں گناہگار ہوتا ہے یہ خلاصہ ہے ان کے کلام کا کہ اللہ حافظ کہنے میں کیونکہ یہ سلام سنت کو ختم کر رہا ہے ہر وہ چیز جو سنت کو ختم کر دے تو اس کا جو ہے وہ چھوڑ دینا واجب ہوتا ہے لہذا اللہ حافظ کہنے سے بچنا چاہیے دراصل مسئلہ اس طرح ہے کہ ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہو اور سنت کو مٹانے والی ہو اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز ناجائز ہو اور اس کو ترک کرنا چاہیے تو اس میں وہ دونوں قائدے ہیں کہ ایک تو شریعت کے خلاف بھی ہونی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ سنت کو مٹانے والی ہونی چاہیے یعنی وہ کام کے جو جان بوجھ کر کسی سنت کو ختم کرنے کے لیے ایجاد میں لائیا گیا ہو یعنی کسی ایسی کام کی ایجاد کی گئی ہو کوئی ایسی ایک نئی چیز دین میں لائی گئی ہو کہ اس کو لانے سے ایک سنت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کا لانا اسی لیے ہے کہ وہ سنت کو ختم کر دے اور یہ خلاف شرابی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز ناجائز ہے اب رہا یہ کہ اللہ حافظ کا کہنا تو لہذا خدا حافظ کہنا یا اللہ حافظ کہنا یہ دونوں چیزیں ہیں جائز اس کے اندر کوئی شرعی طور سے کباہت یا گناہ والی بات نہیں ہے یہ بات درست ہے کہ مسلمانوں کو ملتے وقت اور جدائے اختیار کرتے وقت دونوں صورتوں میں سلام کا کرنا سنت ہے لہذا یہ کہ جب آدمی فون کال پر ہو تو جب فون رکھے تو السلام علیکم کہے اور اس کے بعد فون کاٹے اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ سلام اور اللہ حافظ دونوں کو کہہ دے تو اس میں بھی حرض نہیں ہے مسئلہ نہیں کہ جان بوجھ کے سلام کو ترگ کرے اور اس کے بدلے میں اللہ حافظ لائے تو اس میں بندہ جو ہے نا سلام کی ایک سنت سے محروم ہوگا مگر یہ کہ اللہ حافظ بولنے کی بنا پر وہ گناہگار نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر وہ اللہ حافظ کے ساتھ سلام یہ دونوں چیزیں بول دے تو اس کے اندر بہتر ہے اب رہا یہ کہ سنت کیونکہ اس سے سلام کی ختم ہوگا اس کو ہٹا دینا واجب ہے تو اگر یہ حکم دیا جائے گا تو اس سے بہت سارے مسئلے اور بھی create ہوں گے مثال کے طور پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ قدرتی تھنڈا پانی پینا ہے یعنی نیچرلی جو پانی ہوتا ہے بینہ کسی چیز کے جو تھنڈا ہوا ہو اس کو پینا بھی سنت ہے اب لہذا گھروں کے اندر جو فریز وغیرہ رکھے گئے ہیں تو اب اس کے اندر آدمی قدرتی تھنڈا پانی نہیں پیتا بلکہ مشینوں سے تھنڈا کر کے پانی کو پیتا ہے لہذا فریز نے قدرتی تھنڈا پانی پینے کی سنت کو مٹا دی تو کیا یہ حکم دیا جائے گا کہ فریزوں کو نکال دینا واجب ہے کہ اس نے ایک سنت کو ختم کر دی چلیں اس سے بھی ایک بڑی مثال لے لیں کہ زمین پہ نیچے سونا یا چٹائی وغیرہ کے اوپر سونا بھی سنت رسول ہے لہذا اب آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے گھروں میں اکثر ڈبل بیڈ یا گدے وغیرہ کا انتظامات تو ہوتے ہیں تو کیا یہ کہا جائے گا کہ ڈبل بیڈ کو گھر سے نکال دینا واجب ہے کہ اس نے سنت کو ختم کر دیا تو بعض سنتیں ایسی ہوتی ہیں جو سنتیں غیر موقع ہوتی ہیں کہ اگر آدم اس کو ترک کر دے تو ایسی صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوتا یا اس کے عوض میں کوئی دوسرا کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ کام خلاف شریعت نہ ہو تو اس میں بندہ گناہگار نہیں ہوتا جیسے کہ ڈبل بیڈ کا استعمال کرنا یا بیڈ پر سونا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے مگر یہ کام ہے جائز لہذا سنت وہ ہے کہ نیچے سویا جائے تو کیا سارے ڈبل بیڈوں کو نکال دی جائے اور اسی طریقے سے بہت سارے معاملات ہیں کہ جو نئی یعنی دنیا کے اعتبار سے ایڈوانس چیز ہے آج کل گھروں کے اندر اور چال چلن میں رواز میں آگئے جس نے بہت سارے سنت کاموں کو جو ہے وہ ختم کر دیا اور لیکن یہ کہ ان کے استعمال کرنے میں کوئی گناہ یا شریعت کے خلاف والی کوئی بات نہیں ہوتی لہذا اس کو یہ کہنا کہ ان نے سنت کو ختم کر رہا اس کو ہٹا دینا واجب ہے یہ چیز ہمیشہ یہ قاعدہ جو ہے وہ کام نہیں کرتا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سلام کے ساتھ اللہ حافظ کہے تو اس کے اندر کوئی حرض نہیں ہے یعنی جب فون رکھ رہا ہو جدائی اختیار کر رہا ہو تو ایسی صورت میں بھی آخر میں اللہ حافظ کہے گئے سلام جو ہے وہ کر سکتا ہے اچھا اللہ جو لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ سارے ناموں کے اندر سب سے افضل ہے بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کہہ کر پکارا گویا اس نے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لے لیے اس نے رحمان رحیم کریم غفار سارے نام اس نے سمجھ لو لے لیے جس نے صرف اللہ نام کو پکارا اور اس کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یہ لینا اللہ اگر نیت اچھی ہوگی اس میں تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک نام ہے جس کا اصف کرکیا جا سکتا ہے تو اسی لئے السلام علیکم کہنے کے بعد آپ اللہ حافظ کہیں کہ آخری جملہ آپ کا سلام ہو گناہ ہے ایسا کہنا سمجھ میں نہیں آتا کہ شاید یہ اللہ حافظ کہنا گناہ ہے بلکہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت میں آپ کو رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے یہ جملہ کا یہ مقصد ہوتا ہے لیکن سلام کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے اب اگر یہ کہ اگر یہ جو بیان ہے اگر کسی صحیح لقیدہ سننے مفتی صاحب کی طرف سے کہ اللہ حافظ کو ختم کر دینا واجب ہے اور اس کو کہنے والا بندہ گناہ گار ہوگا کیونکہ وہ سلام نہیں کر رہا تو ہو سکتا ان کے پاس اپنی کوئی دلائی لو تو پھر وہ اسلاح بھی کر دیں گے اگر میری تو میرے علم اضافہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح سے گناہ ہے اور اگر یہ ایسے کسی مفتی صاحب کا بیان ہے جو صحیح لقیدہ سننی نہیں ہے تو مسلمانوں کو واجب ہے کہ بد مذہب سے مسئلے سیکھنا یہ بد مذہب سے علم دین حاصل مسائل کرنا یہ حرام ہے بلکہ وہابیہ وغیرہ سے بھی جتنے بھی بد مذہب پھر کہ ان سب سے مسائل کو سیکھنا یہ بھی حرام ہے تو آپ دوسروں کے چینل کے اوپر جا کے ویزٹ کرتے ہو پھر ان سے مسئلے ان کی ویڈیو سنتے ہو اس میں کوئی خلاف اشرا بات آتی تو پھر آپ ادھر لالا کے ان ویڈیو کے لنک سینڈ کر کے جو انہیں ادھر مسائل کرتے ہو یعنی دیکھنے کے لیے شیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس دوسرے چینل ہے کہ ان کی ویڈیو کو ووچ کرتے ہو ان کا ووچ ٹائم بھی بڑھاتے ہو ان کی ویڈیو کو اور زیادہ پرموٹ کرتے ہو شیئر کرتے ہو جب اس میں کوئی ایسی چیز آتی جو آپ کی عقل میں نہیں آتی تو پھر آپ مسئلہ پوچھنے مسائلہ شریعت کا ہے تو لہٰذا اس طرح کا کام بھی نہیں کرنا چاہیے جو چینل آپ کی نظر میں بھروسے مند نہ ہو ریلیٹبل نہ ہو تو ان کو پہلے آواز ہی نہ کریں جس طریقے کہ آپ کے ساتھ مامل آئے کیونکہ ابھی یہ اللہ حافظ کا جو ہے بہت سارے سوال ایک ہی ساتھ آگئے گویا ایسا لگا کہ جیسے شاید کوئی کسی چینل کی ویڈیو وائرہ لوگ ہے اللہ حافظ کہنے کے تعلق سے تو اسی لیے اتنے سارے سوال آئے تو یہ لوگ آپ آدھا کام تو ان چینلوں کو بڑھا ہوا دینے میں آپ لوگ کرتے ہو کہ اگر وہ صحیح لکیدہ سننی کا چینل نہیں ہے یا اس کے مسئلک میں آپ کو شبہ ہے کہ وہ بندہ کھل کے بیان نہیں کر رہا تو ایسے ہو کہ ویڈیو آپ دیکھو مت اور دیکھو تو آپ ان سے ان کے چینل پر انہی کے بارے میں خوش سوال کرو کہ یہ گناہ کیسے ہے کیسے نہیں دوسروں کے سوال آپ ادھر لا کے شیئر کرو گے تو دوسروں کے جو پرسنلی چینل کے سبسکرائبر ہوتے ہیں ان کے سوالات جو ہے وہ رہ جائیں گے تو ووچ کرنے کے لئے آپ دوسرا چینل دیکھتے ہو فیس سوال کرنے کے کے لئے آپ ادھر آ جاتے ہو تو یہ طریقے کا درست نہیں ہے پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا